مجھے حضرت امیر خسرو کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملت کی پکار ہے آج اس قوم کی پکار ہے آج اسلامی ثقافت کی آج اسلامی تحزیب کی پکار ہے کہ وہ اسلامی تحزیب آج اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم اے میرے نوجوان تجھے بالا ہے اس تحزیب نے آغوش محبت میں وہ سہرہ اے عرب یعنی شدربانوں کا کہہ وارہ تیری پربرش تو مدنی تحزیب کی گوت میں ہونی تھی تیری پربرش تو اسلامی ثقافت کی گوت میں ہونی تھی آج جب تو نے اسلامی ثقافت کو چھوڑ کے استعماری ثقافت کی طرف تو نے اپنی آنکھیں پھیرنی ہیں آج میری حالت کیا ہو گئی ہے بلبم رسید جانم آج میری جان میرے ہوتوں تک آ گئی ہے تو بیا کے زندہ مانم اے میرے نوجوان آگ لوٹا آگ لوٹا اسی اسلامی تحزیب کی جانب کے زندہ مانم تاکہ میں زندہ رہ جاؤں پس سزاں چو من نمانم لیکن جب میں مٹ جاؤں گی بچے کار خواہی آمد پھر میری طرف آ کے تو کیا کرے گا بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم پس سزاں چو من نمانم بچے کار خواہی آمد آج میری جان لبوں تک ہے مگر میری سان سے چل رہی ہیں اگر میرے یہ نوجوان اگر میری ملت کے یہ غیور یہ باد اور نوجوان اگر آج اس استعماری تحزیب کو اس مغربی تحزیب کو جس کی چمک دبک صرف بر کی کم کموں میں ہے جس کی چمک دمک صرف لباس کی اوریانی کی اندر ہے آج اگر یہ اس تحزیب سے نکل کے پھر اس اپنی اسلامی ثقافت میں آ جائے تو یہ اسلامی ثقافت کہہ رہی ہے کہ زندہ مانم تو آ جا تو میں زندہ ہو جاؤں گا میرا وجود ہے یہ ثقافت کہہ رہی ہے یہ تحزیب کہہ رہی ہے میرا وجود ہے تو تیرا وجود ہے میرا وجود مٹ گیا تو تیرا وجود بھی مٹ چاہے گا خلافتیں اور حکومتیں ثقافتوں پہ قائم ہوتی ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا مٹی اور پتھروں سے برکی کم کموں سے اور یا لباسوں سے جہانوں کی تعمیر نہیں ہوتی ثقافتوں کی تعمیر نہیں ہوتی ثقافتیں اپنے نظریات پہ مستحقم ہوتی ہیں